بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں فروزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں فروزہ کیچنڈ یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں دہی پھلکیاں کی ریسی پی یہ بہت جلدی اور جھٹ پر تیار ہو جاتی ہیں بہت ایزی اور بہت ٹیسٹی ہوتی ہیں اس کو آپ بنائیے گا اور ویڈیو کو راستک دیکھیں گے اس کی اپمت کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم چولے کو ساسپین پر رکھ چکے ہیں اور پانی بھی بھرا گرم ہو چکا گئے تب اس میں ہم نے اپنے پھلکیاں ایڈ کی ہیں پھلکیوں کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا یہ پانچ سے دس منٹ میں تیار ہو جائیں گی یہ تیار ہو چکی ہیں اور اسی پانی میں ہم آلو کو بھی ایڈ کر کے بوائل کر چکی ہیں اور اب ہم نے تقریباً تین پہو دین لیا ہے اور اس میں آلو کو مکس کیا ہے ڈالا ہے اور مکس کریں گے آلو اور پھلکیاں آپ نے پہلے سے بوائل کر لینی ہیں اور ان کو تھنڈا کر لینا ہے گرم گرم دہی میں بلکل مٹ ڈالیے گا اس سے اس کا بہت ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا دہی میں ہم آلو اور پھلکیاں مکس ڈال چکے ہیں اور مکس کر چکے ہیں بہت کم مسالوں سے اور بہت ایزی اور جھٹ پر تیار ہونے والی ریسی بھی ہے اس میں ہم نے دو درمیانے سائز کے ٹماٹر اور ایک لار سائز کا پیاز لیا ہے جو کہ ہم پہلے سے کش کر کے ہمارے پاس رکا ہوا تھا رمضان میں پہلے سے چیزیں تیار ہوں تو جلدی تیار ہو جاتی ہیں کیونکہ ٹائم شارٹ ہوتا ہے اس میں اب ہم نے تین سے چار سبز مرچے دی ہیں آپ اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنی ٹیسٹ کے مطابق مسالوں میں ہم نے صرف چارٹ مسالہ کالی مرچ اور نمک لیا گئے یہ بھی آپ اپنی پسند کے مطابق کم اور زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ چارٹ مسالہ زیادہ پسند کرتے ہیں تو دو چمچ ڈال لیں اگر کم تو پھر آپ اس میں ڈیٹ چمچ بھی ڈال سکتے ہیں یہ بہت جلدی اور جھٹ پر تیار ہو گئی ہے دیکھیں کتنی اچھی اور اس کا کلر آئے یہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ چارٹ تیار ہو گئی ہے اور اس کو آپ رہتے کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں پلاو بنائیں تب بھی اس کو کھائیں بہت اچھا اور مزی کا ٹیسٹ آتا ہے اس کو ہم اپنے بال میں نکالیں گے اور اس کو ہم فریج میں لگ دیں گے ٹھنڈا کرنے پر یہ بہت اچھا ٹیسٹ دیتا ہے جھٹ پر تیار ہو جاتا ہے اور بہت مزی کا ہوتا ہے آپ اس کو بنائیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا ہے پھر ملیں گے اللہ حافظ